صدقے جاؤں حاتم تائی کے بارے میں مشہور ہے جی کہ اس نے اپنے محل کے آٹھ دروازے لگائے ہوئے تھے یہ مشہور ہے عیسائی تھا وہ مسلمان نہیں تھا عیسائی تھا اور عیسائی خیرات کے کاموں میں جو صحبِ سربت ہے وہ بڑا خرش کرتے ہیں آج بھی یہ بل گیٹ جو ہے یہ جتنے بھی ہیں عیسائی ہیں نی صحیح ہوں پیسہ ٹھیک ٹھاک دے رہے کبھی افریقہ میں کبھی امریکہ میں کبھی پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ڈالر خیرات میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ عیسائیوں کو شروع سے ایک یوں سمجھ لیں کہ دولت کی دیوی ان پر مہربان ہے یوں کہلے پیسہ ان پر مہربان ہے دنیا ان کے اوپر مہربان ہے جی دنیا ان کے پاس ہر لحاظ سے زیادہ ہے تو وہ حاتمتا ہی تھا بادشاہ وقت تھا پیسے والا اس نے آٹھ دروازے لکھے ہوئے تھے اور ہر ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے وہ گارڈ کو یا وہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر نگے بان اس کو اس بات کی انسٹرکشن تھی اگر کوئی فقیر آٹھوں دروازوں سے بھی آئے نا اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دینا کوئی نہ کوئی خیرات اس کو دے ہی دی لی ہے لازمی دیجئے گا جب یہ واقعہ پہنچا نا جی صحابہ اکرام علی مردوان تک تو صحابہ اکرام علی مردوان کچھ تو سن کر بڑے حیران ہوئے یہ بڑی بات ہے یار کہ بھئی آٹھ دروازے اور آٹھوں سے خیرات مل رہی ہے تو کچھ صحابہ اکرام کہنے لگے یہ کون سی خیرات ہے میرے امام نے صحابہ اکرام علی مردوان کی ترجمانی کرتے ہوئے اشارت فرمایا عبرمت میرے کریم سے گل کترہ کسی نے مانگا دریا بہادیے ہیں دربے بہادیے ہیں تو لا اسألوکم علیہ اجراء میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا آئے 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 میں صدقے جاؤں سونے نبی تیری شان پر آج بھی خدا کی قسم ہو عالم تین ہو عالم میں عالم کی بات کر رہا ہوں ایک ہوتا ہے